جی اسلام علیکم آج کی ہمارے جو ویڈیو ہے وہ اسلامی وراثتی قانون کے مطلقہ ہے اس ویڈیو میں ہم جو چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک بیوی ہے جو کہ اس خاندان میں سے وفات پا چکی ہے تو اس کے وارثان کا اسلامی انہیریٹنس لا کے مطابق کیا کیا حصہ بنتا ہے اس کے مطلقہ ہم آج تفصیل سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بیوی جو فوت ہوئی ہے اس کے وارثان میں تین عدد بیٹیاں پچھے انہوں نے چھوڑی ہیں اور اس کے بعد ایک ان کا خاند ہے جو کہ وارثان میں سے شامل ہے اور دو بائی یہ ایک پوری کی پوری جو ہے فیملی ہے جو کہ مطرمہ جو فوت ہوئی ہیں ان کے وارثان میں تین بیٹیاں ایک خاند اور دو جو ہیں بائی ہیں یہاں ایک چیز غور طلب ہے اس ویڈیو کے اندر کہ جو فوت ہوئی ہے مطرمہ جو میت ہے اس کا کوئی بیٹا نہ ہے یعنی اس کا کوئی اولاد میں سے بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہی ہیں اس صورت میں اسلامی انہیریٹنس قانون کے مطابق جو وراست ہے اس کے بائیوں میں بھی اس کے جو لازمے والے بائی ہیں ان میں بھی کنورٹ ہوگی اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا جو مطرمہ جو فوت ہوئی ہیں بیوی ان کی فوت ہوئی ہے ان کے حصے کتنے کتنے حصے جو ہے مویبل مویبل پروپرٹی کے اندر بنتے ہیں تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا حصے ہیں ان کے تو خامد جو ہے اس سیچویشن کے اندر پچیس فیصد حصے کا مالک ہے یعنی ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ خامد کو ملے گا اس کی مطرمہ اپنی بیوی کی وراست کے اندر خامد کو پچیس فیصد حصہ یا ایک بٹا چار حصہ جو ہے ملے گا اس طرح ان کی جو تین بیٹیاں ہیں جو کہ مطرمہ فوت ہوئی ان کی تین بیٹیاں تھیں تو اگر تو بیٹیاں ایک سے بیٹی ایک سے زیادہ ہے تو وہ دو بٹا تین حصے کی مالک ہوتی ہیں دو بٹا تین حصہ ہی اگر بیٹیاں تین ہیں چار ہیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر تقسیم ہوگا تو دو بٹا تین جو ہے وہ تینوں کے اندر تقسیم ہوگا اب پہلی بیٹی جو ہے وہ 22.22% وہ دو بٹا نو ہے اور دوسری بیٹی 22.22% دو بٹا نو اسے کی مالک ہے اور تیسری بیٹی 22.22% دو بٹا نو اسے کی مالک ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو بٹا تین حصہ ہی جو ہے وہ تینوں بیٹیوں کو ملنا ہے اگر آپ اس کو mathematical دیکھیں ان تمام کو تو یہ تمام کی تمام بیٹیاں جو کو دو بٹا نو دو بٹا نو دو بٹا نو حصہ لے رہی ہیں اگر ان کو mathematical ہی دیکھا جائے تو یہ تمام کی تمام تینوں بیٹیاں ٹوٹل دو بٹا تین حصہ ہی جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں تو لہٰذا اب یہ بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ بیٹی نمبر ون ٹو تھری کا دو بٹا تین کے حصہ سے جو حصہ ڈویجن ہو رہی ہے بائیس فیصد اشاریہ بائیس ایک کو بائیس شاریہ بائیس فیصد دوسری کو اور بائیس اشاریہ بائیس تیسری بیٹی کو ملے گا اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو کیونکہ وہ بیٹا نہیں تھا اس خاندان کے اندر محترمہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو یہ جو پراپرٹی ہے اس کے بائیوں کو بھی کنورٹ ہو گئی ہے اگر محترمہ کا فوج شدہ کا ایک کوئی بیٹا ہوتا یہ پراپرٹی رک جانی تھی اور اس کے بائیوں کو نہیں جانی تھی تو یہ بیٹیوں اور خاند اور بیٹے کے اندر ہی رہنے تھی اب جو دیکھا 25 فیصد حصہ خاند کو مل گیا 66 اشاریہ 66 حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کو مل گیا اور باقی جو حصہ ہمارے پاس بچا ہے وہ اب ان کے بائیوں کو جائے گا وہ تقریباً 8 اشاریہ 33 فیصد حصہ بنتا ہے جو کہ ان کے بائیوں کو جائے گا اور ایک بائی کا 4 شہر یا 16 پرسند دوسرے بائی کا 4 شہر یا 16 پرسند یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اگر بٹے کے قانون کے مطابق ایک بٹا 24 حصہ ان کا بنتا ہے اور ایک بٹا 24 حصہ دوسرے بائی کا بنتا ہے یعنی کہ یہ دو بائیوں کو جو حصہ ملنا تھا ایک بٹا 12 حصہ ملنا تھا تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو دونوں بائیوں کو ایک بٹا 24 اور ایک بٹا 24 حصہ مل گیا یہ تھا ہمارا جو ویڈیو کے اندر کہ اگر کوئی محترمہ اس سیناریو میں فوت ہوئی ہے اور ان کے جو بارثان کی ہے تفصیل جائدات کی وہ کس طرح ہوگی خامد کو 25 فیصد اس طرح تمام بیٹیوں کو 22 فیصد اشاریہ 22 فیصد بائیوں کو 4 شہر یا 16 فیصد ملے گا حصہ مل رہا ہے انشاءاللہ جو ہماری اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک بہن کو بہن کا جو وارثان ہیں وہ کون سے ہیں بہن کا اس کے اندر یہ ہوگا کہ بہن کا والد بھی فوت ہو چکا ہے والدہ بھی فوت ہو چکی ہے اس نے شادی بھی نہیں کی تو اس صورت میں یہ جو جائدات ہے یہ کن کن وارثان کو ملے گی یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی